نمیش شیوائے ہر ہر مہادیو جیشو شمبھو دوستو آپ سبھی کا چینل میں بہت سواگت اور آپ کا بہت آبھار ہے اگر آپ حنوان چالیسہ کا چمتکار دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حنوان چالیسہ سے آپ کے جتنے سارے کٹھنائیاں ہیں پریشانیاں ان کو ختم ہو جائیں ساتھی ساتھ حنوان چالیسہ ہم بہت سے جاتک صحیح طریقے سے حنوان چالیسہ کا پریوگ نہیں کرتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے ہمیں وہ بھی سمجھنے کی اوشکتہ ہیں بہت سے جاتکوں کو اپنی کنڈلی میں شنی سے لے کر بہت زیادہ پیڑائے ہوتی ہیں شنی یا تو ساڑھے ساتھی ہوتی ہے ڈھہیا ہوتی ہے شنی کی مہادشہ ہوتی ہے اندردشہ ہوتی ہے یا ان کے کنڈلی میں شنی ایسے اسطحان پر ویراجیت ہوتا ہے جس سے ان کے جیون میں کیول اور کیول ایک پریشانی کا ہی سبب ان کے لائف میں ہمیشہ رہتا ہے ایسے جاتکوں کے لئے یہاں پریوک اور زیادہ چمتکاری ہو سکتا ہے دوسرے وہ جاتک جن جاتکوں کے جیون میں چیزیں ستھر نہیں رہتی ہیں جیسے ویپار کو لے کر پریبار کو لے کر چیزیں ستھر ہوئی نہیں پاتی جتنی ساری چیزوں کو ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں وہ چیزیں خراب ہوتے جاتی ہیں تو ایسے جاتکوں کو بھی یہاں پریوک اوشی روپ سے کرنا چاہیے اور اس پریوک کا بہت حد تک آپ کو فائدہ ضرور ملے گا دوستو آپ سب ہی اسے ایک نیویدن ہے کہ جائے شری رام آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں اور اگر اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور کیسا لگا ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتانا اب پریوک آپ کو کیا کرنا اسے بہت گمبیرتہ سے بہت شانتی سے سمجھ لے کیونکہ ایک ایک باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلا آپ کا اددیش رکھ لیں کہ کس اددیش کے لیے ہم ہنمان چلیسہ کا پارٹ کر رہے ہیں وہ اددیش کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس جسے آپ منو کام نہ کہہ سکتے ہیں یا وہ کاری سدھی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اسے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نیمیت ایک وقت باندھنا پڑے گا جو آپ کا کھالی وقت ہو اپکے شیڈیول سے کہ صبح ہو سبح پراتہ اسنان دھیان کے بعد نو بجے تو نو ہی بجے ہونا چاہیے نو بجے سب سے پہلے ہنمان جی مہاراج کی تصویر پنچمو کی ہنمان کی فوٹو ہو وہ بہت ہی شاندار ہے تصویر لگائیں یا گھر میں جو بھی بجرن ہنمان جی مہاراج کی تصویر وہ بھی چل جائے گی لگائیں اور گھی کا دیپک لگائیں گائی کے گھی کا دیپک لگائیں کوشش کریں گائی کا گھی کہ دیپک لگائیں اور اگر اور زیادہ پریشانی ہے تو کالے دل کا جو تیل آتا ہے اس کا دیپک آپ لگا سکتے ہیں جب دیپک لگائیں لگانے کے بعد آپ بھگوان کی مرتی کے سامنے بھگوان کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر تین بار آپ کو ہنمان چلیسہ پارٹ کرنا ہے کم سے کم تین بار ہنمان چلیسہ کا پارٹ آپ کو کرنا ہے تین بار جب ہنمان چلیسہ پارٹ کریں گے اس میں ایک اور پریوگ آتمک چیز کرنا ہے ایک لوٹا لینا ہے لوٹے میں جل رکھیں جل کے اندر آپ لونگ رکھیں اور اس لوٹے کو ڈھک کر رکھ دیں یاد رہیں ایک سکھا بھی رکھیں اس میں چاندی کا تانبے کا جو بھی سکھا آپ افورٹ کر پائیں یہ ہمارا نورمل سکھا بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اسے رکھنے کے بعد میں تین بار نیمیت آپ ہنمان چلیسہ کا پارٹ کریں جو لوٹا کلش آپ نے لیا ہے اسے ڈھک کر رکھ دیں وہ پانی آپ کو فیکنا نہیں گیارہ دن تک اس پریوگ کو نیمیت آپ کو کرنا ہے گیارہ دن کے بعد اس جل کو ہمارے گھر میں چڑکاؤ کر سکتے ہیں اور جو ایک سکھا ہوگا اور اس کے ساتھ جو ہم لوگ رکھیں گے وہ ہمارے پرس میں ہم کو رکھنا ہے جب اس پریوگ کو آپ گیارہ دن میں کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے جیون میں جو آپ نے ادیش رکھا ہے وہ کاری پورتی کے لیے وہ سدن ہو جائے گا اس کے پورت ہوتے ہی آپ کے جیون میں سکارت مک بدلا ہو آئے گا اور جیون میں بہت ساری چیزیں بدلتی جائے گی دھیرے 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 اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگا تو پلیز اسے لائک کرنا اگر آپ اپنی کنڈلی کا ویشلیشن ہم سے کروانا چاہتے تو اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں آپ آئیں بہت سپر اپنی کنڈلی لے کر ہم سے بات کر سکتے اس کا فیز اور شلک لاغوں ساتھے ساتھ ایک اور بات ہے کہ اگر آپ ابھی منتریت رودراکش ہم سے چاہتے ہیں جو لاکھوں منتروں سے ابھی منتریت ہے لگ بھگ گیارہ لاکھ منتروں سے بھی ہیں اور ایک کون لاکھ منتروں سے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں آپ وہ بھی ہم سے مانگوا سکتے ہیں جو کہ آپ کے جیون میں ایک سکار اتمت بدلاؤ کر سکتا ہے اوم نمیش شیوائے